اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شاہن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں اصطر موجود ہیں سلمان غنی صاحب دکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکش رہی صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین گزشتہ روز ہونے والے اپکس کمیٹی کے اچلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عظم استحکام کی منظوری دی ہے اس آپریشن کی ڈیٹیلز تو ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ یہ کب کیسے شروع ہوگا اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا کس نوعیت کا یہ آپریشن ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے آج قومی اسمینی کے اچلاس میں بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے جہاں پر اپوزیشن جانی پاکسن تحیق انصاف کے جانب سے اس آپریشن کی بخالفت کی گئی اور انہوں نے سپیکر ڈائس کا گہراؤ بھی کیا خوب ہنگامہ رائی ہم نے دیکھی اور اپوزیشن نے اس معاملے پر ووک آؤٹ بھی کیا ان کا یہ موقف ہے کہ پارلیمان کو احتمال ملینا ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ کو یہ آپریشن شروع کر سکتے ہیں جبکہ خاجہ عاصف نے یہ کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو کابینا میں لے کر جائیں گے اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمان میں بھی آئے گا جب یہ معاملہ پارلیمان میں آئے گا تب آپ بات کر لی جائے گا لیکن اپوزیشن ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پر مولانا بھی شاید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ اصدقی 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 کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہوئی ہے تو اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے کہ ایک تو یہ آپریشن اس کو شروع کرنے کا فیصلہ کتنا ناگذیر تھا اور کتنا ضروری ہے وقت کیا تقاضی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی کامیابی کے امکانات کس حد تک ہوں گے سب سے پہلے آج جو سیچویشن ہوئی ہے سلمان صاحب اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ پارلیمان میں اس معاملے کو لائے جائے خاجہ صرف کہہ رہے ہیں ہم پارلیمان میں لائیں گے ابھی جس بات کی ابھی منظوری ہی دی گئی ہے اس پر اتنا وابیلہ مچانا کیا اس کا جواز بنتا تھا دیکھیں ہم بیٹھ کے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز کے ذمہ داران کو بلا کر پاکچین تعلقات اور ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات اور خاص طور پر سی پیک کی اپگریڈنگ پر ایک کنسنسز ہوا اور اس کے اگلے روز اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یوم عظم استعقام کا اعلان کیا گیا یہ بات ایک بڑے اجلاس میں کہی گئی ہے اور اگر اس میں کوئی ریزرویشن تھی تو چیم نیسٹر پختونخواہ وہاں پر بات کرتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے تجاویز آرہا دی اور جب آپ ایک بڑا اپریشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر میرا یہ اپریشن عظم استعقام کا اعلان خود پرائم میسٹر پارلیمنٹ کے اندر کرتے اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو زیادہ اس کا امپیکٹ ہونا تھا یہ اپریشن ہونا ہے اس لیے ہونا ہے کہ آپ نے ایک بڑی واضح یقین دہانی کروائی ہے چین کو اور میں حیران ہوں کہ چین کے وزیر کی قیادت میں جو وفد یہاں پر آیا تھا اس نے ریزرویشن ظاہر کیا اس نے کہا ہے کہ یہاں پر سیاسی استعقام ہونا چاہیے سکورٹی معاملات پر ہمیں تشویش ہے ان کی تشویش دور کرنے کے لیے سب کچھ ہوئے اور اب ایک روز پہلے ان کے چین منسٹر جو ذمہ دار ہیں صبح کے وہاں پر موجود تھے وہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اگلے روز انہوں نے اس بات کا اعلان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ ان کا کوئی غیر سیاسی نہیں ہے یہ سیاسی بات ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اپریشن ضرب عزب تھا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے تو نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی پرائیم میسٹر ہاؤس کے اندر اور اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے تمام پلٹیکل فورسز موجود تھی اسکری قیادت موجود تھی اور اسی میں یہ نیچرل ایکشن پلان بنایا تھا اور نیچرل ایکشن پلان پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درامت بھی ہوا اور پھر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ مازی کے اندر جو اپریشن ہوئے وہ کامیاب نہیں تھے مازی کے اندر اپریشن ایک کراچی کے اندر جو دہشتگردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے کوئی ایک روز ایسا نہیں تھا جاتا کہ وہاں پر دہشتگردی کا واقعہ نہ ہوتا ہو آج کے کراچی میں وہ صورتحال نہیں ہے اور پورے ملک کے اندر آپ نے جو دہشتگردی کا عمل تھا اس پہ کابو پایا تھا لیکن وہ ایک دہشتگردی کا رول جو تھا دیکھیں جب آپ ایک عالمی جنگ کا اس سب نے تو آپ نے ریزنٹس دے دیئے آج آپ کا اپنا ایشو ہے تو یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپریشن قوم کی تائید اور حمایت صحیح بنے گا اور قومی لاحے عمل کے مطابق کی کامیاب ہوگا اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لوگ کی قفیت ہے یہ سارے ملک پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں اس پر ہم کہتے ہیں جی بیرونی سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں اندرونی سرمایہ کار کم از کم پاکستان کے سکوٹی معاملات پر پاکستان کی معاشی صورتی حال پتے کنسلسز ہونا چاہیے اس پر سیاست کی کوئی گل جائش نہیں ہے اور ان کی پارٹی کے اندر جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کنسلسز سے بات کریں ان کا نمائندہ وہاں پر موجود تھا آپ دیکھیں علی زفر صاحب جب اجلاس کے اندر موجود تھے انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کے یہ بات کی کہ ہم سی پیک کی تحید اور حمایت کرتے ہیں اگلے روز ان کے چیم نیسٹر بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی وہ تحید اور حمایت کر رہے ہیں لیکن بعد بھی وہ پارلیمنٹ کے باہر گفتکو کرتے ہوئے اسے مسرد کرتے ہیں یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا کہ کبھی آپ ایسے کر لیں کبھی ایسے کر لیں بعد یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ پاکستانی سکورٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کے مفادات کا مسئلہ ہے اور قومی معیشت کا مسئلہ ہے اس پر سیاست کی گنجائش نہیں ہو جائے اس پر سیاست کی گنجائش نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا چینی وزیر کے جانب سے جب سیکیورٹی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اندرونی استحکام پر ان کے جانب سے زور دیا گیا اس کے بعد نیکس ڈے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا آپ سی پاک کے معاملے پر اور اس سے اگلے ہی دن اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں اس آپریشن کی منظوری دے دی جاتی ہے کیا آپ چین کے کنسرنز کو دور کرنے کے لیے اس آپریشن کی منظوری دینا ناگزیر تھا دیکھیں چین کے کنسرنز تو اسی وقت دور دور ہوں گے جب گراؤنڈ ریالیٹیز بدلیں گے جب آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے جس طرح ماضی میں ہوئے ہیں تب جا کے جب وہ شک دور ہوگا اس وقت تک شک اپنی جگہ قائم رہے گا دیکھیں پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جمہوریت میں تو بلیف کرتے نہیں نہ کونسٹیٹوشن میں بلیف کرتے بے ڈھنگے انداز میں کام کرتے دیکھیں چلیے اپک سمیٹی نے ایک فیصلہ کر دیا کرٹس ہی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ پرائم انسر صاحب آج اسیمبلی میں آتے چاہے اپر ہاؤس میں آتے چاہے لور ہاؤس میں آتے اور وہاں یہ اناؤنس کرتے کل ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں ہم آپ کی کونسٹ چاہتے لیکن پرائم انسر کیوں اسیمبلی آئے اس سے پہلے ہمارے پرائم انسر کتنے اسیمبلیز میں آتے تھے عمران خان کو دیکھ لیں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں اس کے ساتھ آپ اپنے شہواز شریف صاحب کو دیکھ لیں کتنے اسیمبلی میں آکے بیٹھتے ہیں جب آپ اسیمبلی میں بیٹھیں گے تو پھر اسیمبلی کی فوقت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اسیمبلی کو بریفنگ دینا ضروری ہے جو ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسیمبلی میں لائیں گے وہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ شور مچ گیا اگر شور نہ مچا ہوتا اسیمبلی کے اندر تو پھر ڈیفنس منسٹر یہ نہ کہتے کیونکہ یہ کیلکولیشن میں ہی نہیں ہے اس لیے کہ پاور سٹرکچر جو پاکستان کا ریل ہے اس میں اسیمبلی کا بڑا کم رول ہے ایک سیکنڈری حیثیت ہے اب مجھے یہ بتائیے دیکھیں اصولاً اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں آئین میں بلیو کرتے ہیں اسیمبلی کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے سپریم لیجسلیٹیو باڈی ہے پاکستان کی قانون سازی کی سپریم باڈی نہیں ہے قانون سازی کی سپریم باڈی ہے اچھا اپک سکیمیٹی کا کوئی کانسٹیٹوشنل حیثیت نہیں ہے یہ ایک ایڈمنیسٹیٹیو ڈیسلیٹیو ہے چاروں سبرائے علا وہاں پر موضوع کوئی بھی بیٹھا ہو وہاں چار سو ان کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے اہمیت ہے دیکھئے ان کی وجہ سے مخالفت علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں کیوں نہیں کی اگر تو آپ مزاد تھے وہاں بھی کر جاتے ہیں چیف منسٹروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مخالفت کریں پھر آپ کہیں گے چیف منسٹر مخالفت کر رہا ہے چیف منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا مخالفت کرنا دیکھئے وہاں مخالفت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آپریشن تو کرنا کسی نہ کسی طریقے سے پڑے گا دیکن یہاں اعتراض طریقہ کار پہ ہے کانسٹیٹوشنل میں جو وقار جو مقام اسیمبلی کو پارلیمنٹ کو دونوں ہاؤسز کو ہے ایکچول میں وہ ان کو نہیں حاصل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وقار آپ کو اس وقت ملتا ہے جب دونوں طرف مختلف تمام کی تمام پارٹیاں اکٹی ہو کے اپنے وقار کا مطالبہ کریں ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے لیکن جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں وہ جو ہیں ساتھ دیں گے حکومت کا اسیمبلی کا کچھ بھی ہوتا رہا ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب جو ادارے کانسٹیٹوشن کا حصہ نہیں ہیں ان کی اصل حقیقت کم ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں حقیقت اس لیے اہم ہے کہ اس میں اہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں تو میرے نزدیک جو ہے یہ بات نہیں دوسرا جو اعتراض ہوا ہے وہ بنیائی طور پر اس لیے ہوا ہے کہ اگر یہ نیا آپریشن ہم ہی نہیں پتا اس آپریشن کس ٹائپ کا ہوگا ابھی ڈیٹیلز نہیں ہے ایک ضربے عزب آپریشن تھا سکسیسفل آپریشن تھا جو پندرہ جون دوہزار چودہ کو سٹارٹ ہوا تھا اور رد الفساد جو تھا فروری دوہزار سٹارٹ ہوا تھا دونوں آپریشن کامیاب تھے جس کی وجہ سے ٹیررزم کنٹرول مہتے ہیں لیکن اس کی ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں ٹریبل ایریا کے وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا فل فلیجڈ آپریشن آپ کرتے ہیں تو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں عبادیاں وہاں سے جس طرح اس وقت پہ انٹرنلی ڈسپلیس لوگ تھے اگرچہ کے پی کے لوگوں نے ویلکم کیا تھا یعنی سرکار کے علاوہ جو غیر سرکاری جو لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کو ویلکم کیا جوا ہے لیکن اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے دوسرا طریقہ جو آپریشن کا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ٹوٹل آپریشن نہیں کرتے بلکہ وہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتے ہیں آپ کو یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے انٹیلیجنس سے آپ لوکیٹ کرتے ہیں اور وہ سپیسفک ٹارگٹ کرتے ہیں اچھا اس قسم کے آپریشن میں ایک میسیو موومنٹ لوگوں کی نہیں ہوتی تو یہ ہمیں نہیں پتا یہ آپریشن کی نوگیت کیا ہوگی کس طرح ہوگا یہ تھوڑی سی بتانے کے ذریعے ہیں ابھی تو ڈیٹیل سامنے نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے آپریشن تو ناگزیر ہے لیکن جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کو اعتراض ہے رسول بکشریس اب کل جو اجلاس ہوئے اپکس کمیٹی کا اس میں دہشت گردی کے ساتھ انتہا پسندی کی بات بھی ہوئی تھی تو یہ آپریشن جو کہ ناگزیر سمجھا جا رہا ہے اس کے ساتھ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر یہ نہیں ہوگا یہ دہشت گردی اور اتہا پسندی ملک میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کل بھی ہم اس پہ بحض کا رہے تھے کہ انتہا پسندی ہے تو اس کی وجہ سے دہشت گردی ہے جب حکومت ایک کو کنٹرول نہیں کرتی دوسرے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے انتہا پسندی کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لیں ریاست کے اداروں پر حملے کریں لوگوں کو نہ حق قتل کریں ملک کے اندر فساد پھیلائیں نفرت پھیلائیں مذہب کی بنیاد پر تو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کسی وقت ایک گول میز کانفرنس منقد کرائیں اس میں سارے بیٹھیں اور کہیں اچھا جو ہو گوا سو ہو گیا اندہ آپ نے اپنے کردار کو اس طرح سے نہیں رکھنا جس طرح سے کہ ماضی میں رکھا تھا اس سے ہم نے ان دھڑوں کو طاقتور کا دیا ہے ملک کے اندر جو مذہبی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر ملک کے اندر انتہا پسندی میں تیزی کرتے ہیں اس کو ہوا دیتے ہیں اور ایک آگ لگائی ہوئی ہے کچھ حلقوں نے ملک کے اندر اور حکومت خموش رہی ہے اور یہ خموشی سیاسی مسئلہتوں کے تحت ہیں کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں ان میں کوئی جان ہوتی اور ساتھ یہ ہے کہ ملک کے اوپر وہ محبت اور یقین ہوتا جو ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ یہ اس قسم کے اناثر سر اٹھاتے ہیں ان کا سر کچھ حل دیا جاتا ہے یہ حکومت ریاست کی حاکمیت اور جو عوام کا اقتدار اعلیٰ ہے جو حکومت کے نمہندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگا رہے ہیں جو ملک کے اندر فساد پہلا رہے ہیں تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ ہماری بقا کی جنگ ہے دونوں انتہاب بسندی کو ختم کرنا داشتگردی کو ختم کرنے کے لئے حکومت کو جو وسائل درکار ہیں وہ وہ معیہ ہونے چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اپریشن ہو میں سرے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپریشن ہوتی ہے اس کی سریانت شہیر نہیں کی جاتی کسی بھی دنیا میں اور وہ خفیہ ہوتی ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے یہ حکومت اور سلامتی کے اداروں کا کام ہے وہ کب کس کے خلاف اپریشن کرتے ہیں کیونکہ یہ معلومات تو ان کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں جو اسمبلی میں ہمارے نمہندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں کہ دشمن کہاں پہ چھپا ہوا ہے اگر اس کو آپ سرے عام اس کے بارے میں گفتکو کریں گے تو ظاہر ہے کہ اسے اپریشن پھر کامیاب نہیں ہو سکتے چھیک ہے صافی صاحب اسد قیصر صاحب نے آج فرمایا کہ ان کی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے اور مولانا کے بھی تحفظات ہیں اس اپریشن پر کیا ایسا ہی ہے اس معاملے پر مولانا کہاں کھڑے ہوں گے مریم میرے خیال میں مولانا صاحب اس اپریشن کے خلاف جائیں گے پی ٹی آئی تو پہلے سے اس کی اپریشن کی مجووزہ اپریشن ہے اس کی خالفت کر چکی ہے تیسری بڑی پارٹی عوامی نشنل پارٹی بھی اس اپریشن کے خلاف ہے اور ظاہر جمعہ اسلامی نے بھی اس اپریشن کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی یہ چار بڑی قوتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف جی ایو آئی عوامی نشنل پارٹی اور یہ کیوں مخالفت کر رہی ہیں صاحب صاحب دیکھیں ان کے اپنے تحفظات ہیں اور ان کی اپنی دلائل ہے اور استدلال ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے استدلال کو دیکھیں تو پہلے تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اب تک نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور اب تک جو آپ کامیاب گردان تھے ہیں جن اپریشنز کو وہ اگر کامیاب تھے تو اب آپ کو دوبارہ اپریشن استحکام کی ضرورت کی اوپیش آئی کم از کم ہمیں یا قوم کو یا سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹ کو اس سوال کے پوچھنے کا تو حق ہے پارلیمان میں حکومت آکے بتائے کہ ماضی میں جو جتنے اپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتائج اگر ان کی نظر میں کامیاب حرد الفساد کا خصوصی طور پر آپ نے ذکر کیا اپریشنز عزب کا ذکر ہوا وجہ طور پر اس کے کچھ ملٹری اور سیکیروٹی اہداپ جو تھے وہ حاصل ہوئے تھے لیکن اس کے نتیجے میں جو کلیٹرڈ ڈیمیجز ہوئے ہیں جو آئی ڈی پیز بنیتے ان کی جو زندگی تباہ ورباد ہو گئی تھی پھر موڑ کے کبھی کسی نے ان کا پوچھا تھا جو ریاست کے خلاف جو وہاں پہ نفرت پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے جو نس درجن سے زائد اپریشن ہوئے ہیں دوازہ دس سے لے کر تحال الانیا اور غیر الانیا اس کے نتائج کیوں کر حاصل نہیں ہوئے اور اگر نتائج حاصل نہیں ہوئے جو عام سیویلین اس اپریشنز کے نتیجے میں بے گر ہوئے تباہ و برباد ہوئے شہید ہوئے ان کے مرہم زخموں پہ کسی نے مرہم رکھا ہے کسی نے پوچھا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اگر موجودہ اسکری اور قومی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اپریشن استحکام کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تو بلے وہ کرے اپریشن لیکن کم از کم ہمیں یہ سوال پوچھنے کا حق ضرور حاصل ہے کہ نیشنل ایکشن پلین پہ کن کن نے کن کن سیاسی جماعتوں نے کن کن اداروں نے عمل درامت نہیں کروایا اور جو پچھلے اپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتائج پہ جو ہے ابھی تک اس کا جو ہے اچھے نتائج ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے اور اگر وہ ناکام تھے تو ان ناکامیوں کی ذمہ داری کس پہ آئے دوتی ہے اور یہ اپریشن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا شباہ شریف صاحب یہ جواب دے سکتے ہیں پارلیمان کو یہ اگر یہ سوالات کے جوابات حکومت کے پاس ہے تو آئے اپریشن کرے ویسی بھی تجربہ آپ نے بنا لیا ہے سرہدی پٹی کو ہم عادی ہے اس قسم کے اپریشنز کے جہاز چلائے آپ جیٹ چلائے آپ بم چلائے آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کرے آپ ڈسپلیس کرے جو کچھ آپ نے کرنے کر لے لیکن پہلے رسپانسیبیلٹی بھی قبول کرے اور ہمیں یقین دہانی کروائے کہ اس کے نتائج حاصل ہوں گے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی کامیابی کی یقین دہانی کرانی ہوگی پارلیمان میں آ کر عوام کو اس معاملے پر ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لیو ان ہیٹ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو رام کر لیا ہے ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور تحفظات بھی دور کر دیے گئے ہیں کیا واقعی ہی ایسا ہے اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس بلکم ایک ناجرین کہا جا رہا ہے کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور بجٹ بھی آسانی سے منظور ہو جائے گا کیا مطالبات مانے گئے ہیں اور جو تحفظات تھے وہ اتنی جلدی کیسے دور ہو گئے اسی پر ہم بات کریں گے سلمان صاحب آپ نے جو اوپر کے تمام تر معاملات ہیں وہ تو سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن پنجاب کے سطح پر تحفظات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے وہاں پر کمیٹیاں بنا دی گئے ہیں اور کمیٹیوں کے نظر ہو جائے گا یہ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کہ ایسا ہی مسلم لیگ نون کی حکومت اور جماعت میں جس کمیٹی کے اندر عصاق دار سب شامل ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتی میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں آج پہلی دفعہ یہ کمیٹی بنی ہے مستقل بنیادوں پر کہ یہ ہر پندرہ روز کے بعد ملے گی اور آپ اس میں معاملات ہیں یہ کمیٹی کے عراقین میں عصاق دارشاہ صاحب شامل ہیں رانہ سناولہ خاجہ سعاد رفیق اور سپیکر ملک احمد پیپرز پارٹی کی طرف سے راجہ پروید اشرف صاحب ہے ندیم افضل چند حسن مرتضی اور یوسف رضا گلانی نہیں ہوں گے تو ان کے بیٹے ہیں حیدر علی گلانی یہ ایک آٹھ شکنی کمیٹی ہے یہ معاملات تیہ کرے گی جہاں تک یہ ابھی جو خبر چل رہی تھی میری دونوں سائٹ سے یہ بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج سے یہ کام شروع ہوگا چونکہ ایڈار صاحب اس پہ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی کا سٹیٹس پنجاد کی سطح پہ سرکاری عراقین کہی ہے ان کو ڈیولمنٹ فنڈ میں بھی اسی طرح اسے ملے گا اسی طرح جو صوبے کے دیگر معاملات ہیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں اس پہ پیپلز پارٹیز سے زیادہ مسلم لیگ نون کے اندر ریزرویشن ہے اپنی حکومت کے بارے میں کہ وہ ٹرانسپر پوسٹنگ کا جو عمل ہے مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں چیپ نیسٹر صاحبہ بڑی سٹرکٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہوں گے اور انہوں نے بھائی پیرو میں اپنے خطاب میں بھی کہہ دیا تھا کہ اس حوالے سے ہمارے سے کوئی اچھی توقعات نہ رکھی جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر پنجاب کے اندر بڑے بڑے عدوں پہ بقیدہ آکشن ہوتی تھی اس وقت تک ایسی کوئی کیفیت پنجاب میں مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن ذراعے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ہمارے جافتہ جو علاقے ہیں وہاں ڈی سیز ان کی مرضی سے لگائے جائیں کوئی ان کی مرضی سے نہیں ہوگا میں بھی آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں پنجاب کے حوالے سے آج سے سنجیدہ کام شروع ہوگا اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح باقی ان کے حکومتی اور اکین اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح اکامونڈٹ کیا جائے گا وہ جو کہا گیا ہے ملتان یا رحیمیار خان میں جہاں پر ان کے عراقین اسمبلی موجود ہے یقینی ان کی ایک اہمیت ہوگی البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب کچھ بورڈز اور آتھارٹیز میں جب نامزدگی ہوں گی اس پر پیپلز پارٹی کے عراقین میں شامل ہوں گے لیکن وہ بات میں دوبارہ دورا دوں اور ہماری سب کی رائے پہلے بھی یہی تھی کہ پیپلز پارٹی سے اختلاف رائے ضرور رہے گا لیکن اختلافات نہیں ہوں گے اور دور دور تک ایسے کوئی امکارات لی ہے کہ مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون میں یا اپریشن ہو رہا ہے اور جو بڑے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں یہ اختلاف رائے ضرور رہے گا تو پنجاب میں جو سپیس مانگ رہے تھے وہ دیکھیں پنجاب میں سپیس ان لوگوں کے ملتی ہے جن کا رول ہوتا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں کیا پنجاب اتنی عراقین اسمبلی پہلے دوزار اٹھارہ میں تھے جتنے دوبارہ ہو گئے اگر کوئی بڑا رول ادا کرنا ہوگا تو پر یاد کو ترجیح دینی ہوتی ہے دیکھیں مریم جب آپ مقبولیت کی بات کرتے ہیں جس طرح انسان کا کریکٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کریکٹر ختم ہو جائے تو رپیر نہیں ہوتا ہے اس طرح جو مقبولیت ہوتی ہے ایک دفعہ مقبولیت ادمی مقبولیت پر تبدیل ہو جائے اس کی بحالی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گھڑ ہوا کرتا تھا اور جب دوزار اٹھ میں پیپلز پارٹی کی اقوبت قائم ہوئی ہے اس سے پہلے کاسم زیاہ صاحب یہاں پر اپوزیشن نہیں رہتے سو رکین تھے ان کے اور لوگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹس کے لیے گھوما کرتے تھے آج کوئی پیپلز پارٹی کے ٹکٹس اسی لاہور میں بلاول بٹو زرداری نے لیکشن لڑا آپ کو یاد ہے وہ نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جیتنے کی بات کر رہا ہے یہاں پر نمبر ٹو پوزیشن کا مقابلہ ہوگا تو وہ نمبر تھری پوزیشن پر آئی ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے سیاسی پارٹی ہے انہیں پنجاب کو ترجیح دینی پڑے گی بات ہے کہ اس طرح آپ حصے لینے پر اگر کام چلائیں گے تو حصے لینے سے کوئی نہیں حصے دیگہ کرتا حصے لینے کے لیے آپ کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا پڑتا ہے تو پیپلز پارٹی جو اس گورننس کی بات کر رہی ہے پنجاب میں کیا سندھ کے اندر اسی طرح کی گورننس وہ فرام کر رہی ہے وہ کہہ رہے تجاویز مانی جائیں گی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اسی طرح کی تجاویز باقی پارٹی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں گے تو وہ گورننس یقینی بنائیں گے یہ بات میں ضرور بتا دوں کہ پنجاب میں اس وقت وہ آکشن والا سلسلہ نہیں ہے نہ سب سے زیادہ ریزرویشن مسلم لیگ نون کے راکین نے سبلی کیا وہ کہتے ہیں پوسٹری ٹرانسفور بے ہماری وزیر اللہ صاحبہ ہماری بات نہیں بان رہی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ پاور شیرنگ کا فارمولا بھی طے ہوا کہ اگر ہم آپ کو پنجاب میں سپیس دیں گے تو نون لیگ کو سندھ میں اتنی سپیس دی جائے گی کیا ایسا ہو سکتا ہے کتنے ممبر ہیں سندھ میں پی ایم ایل این کے وہ سوال کر رہے گی میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ سپیس دیں گے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این مان گئی ہے بجٹ منظور ہو جائے گا جب بجٹ منظور ہو جائے گا اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جائیں اچھا یہ مطلب ہے آپ سیاست کو سمجھا کریں اور اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے جو مطالبے ہیں جو پی 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 کے ذرا ان مطالبوں پر غور کریں اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے ہماری پاکستان کی پولٹس کی نویت کیا ہے پاکستان پولٹس میں ایک بڑی پارٹی کے ایشوز کیا ہیں عوام کی فلا نہیں ہے ایشو کہ جی وہ فلاں کام کریں فلاں پروجیکٹ دیں ایڈوکیشن میں اتنا پیسہ دیں ہیلتھ میں اتنا پیسہ دیں یہ ایشو نہیں ہے ونڈ ونڈ پنجابی کا لفظ ہے ونڈ کی ونڈ کا جگڑا ہے کہ ہمیں حصہ کتنا ملے گا حصہ بخرا یعنی یہ مالِ غنیمت جو ہے نا الیکشن جیتنے کا وہ مالِ غنیمت مانگ رہے ہیں یہ ہے آپ کی پولٹس یہ ہے آپ کی بڑی سیاسی جماعتوں کا سوچ کہ ہمیں کچھ مل جائے کیا ہے ڈپٹی گمیشن ہماری مرضی کا ہوگا تحصیل دار ہماری مرضی کا ہوگا تھانی دار ہماری مرضی کا ہوگا چلیے ان میں تو سمجھ میں آگیا جہاں ان کے بندے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کیونکہ عام طور پر ایم این ایم پی اے مانگتے ہیں اس کے ذمکے چیزیں جہاں آپ الیکٹ نہیں ہوئے وہاں آپ کیا دخل دیں گے وہاں تو پی ایم ایل این کے ایم این ایم پی ایز کا حق بنتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو یہ اس وقت جو گورنمنٹ کی پنجاب گورنمنٹ کی جو پولیسی میں نظر آتی ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میریٹ پہ ان کو بیروکریسی کو پوائنٹ کریں اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کیونکہ ہماری بیروکریسی کا جو کرائسیس جو ڈیویلپ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بیروکریٹس نے آگے بڑھنے کے لیے سیاسی افیلیشنز ڈیویلپ کر لی ہیں ہمیں ماضی میں پتا تھا لیٹس تو ہمیں کچھ نہیں پتا لیکن ہمیں ماضی میں پتا ہوتا تھا کون سا بیروکریٹ کس پارٹی کا ساتھ مونسلک ہے جبکہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو میند کر کے امتحان کمپٹیشن کے ذریعے اور پھر ان کی جو پرموشن ہے کافی مشکل ہوتی ہے ان سرویس ٹریننگ ہے تو یہ تو پروفیشنل کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بیروکریسی کا ایک حصہ تمام نہیں ایک حصہ جو ہے وہ سیاست کی نظر پڑ گیا ہے تو اب اگر پنجاب کی چیف انٹریس صاحبہ اس میں پروفیشنلزم کو رسٹور کروا دیں بیروکریسی میں تو پاکستان پنجاب میں کمس کون گورننس بہتر ہو سکتی ہے باقی رہا جو یہ پی 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 کو تسلی ہوئی ہے یہ وقتی تسلی ہے اور کیونکہ ایک اور چیز ہے نا یہاں اصول تو کوئی نہیں ہے نا نہ جمہوریت کا اصول ہے نہ انصاف کا اصول ہے نہ وام کی فلا کا اصول ہے ہمیں کیا ملے گا کل کو اگر کچھ ان میں سے مل گیا تو وہ اور مانگے گے کیونکہ وہ تو ایک انسانی فطرت ہے نا جب آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں تو آپ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں تو باقی رہا پی ایم میں لینڈ والے جا کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں پی 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 والوں کو دے دیں زیادہ مطالبات ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹرم کے ہیں جو ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے نہیں ڈسٹرک گورنمنٹ تو اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے یہاں پنجاب میں الیکشن کرانا لیکن ابھی تو الیکشن کے آثار ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ڈسٹرک کورنیشن کمیٹیوں میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نمائندگی دی جائے گی رسول بکش رہی صاحب پیپلز پارٹی جو مانگ رہی تھی ان کو وہ سب کچھ مل چکا ہے وہ دے دیا ہے یا صرف تسلیہ دی گئی ہیں ابھی ڈسٹرک کورنیشن کمیٹیوں کی بات ہوئی ہے تو ملتان رحیمیر خان کی ڈسٹرک کورنیشن کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی ایسا کہا جا رہا ہے آپ کو ممکن لگ رہا ہے ایسا دیکھیں ان کا کیا جاتا ہے جاتا تو ملک کا ہے ریاست کا ہے یہ تو یہ چاہتے ہیں جہاں تحفظات کی بات آتی ہے ان کو آپ مفادات سمجھیں کہ ہمارے مفادات ہیں اور مفادات کیا ہیں ذاتی ہیں شخصی ہیں گروہی ہیں طبقاتی ہیں عوام کے نہیں ہیں تو اس کے لیے وہ سعودہ بازی کرتی ہیں کہ ہم آپ کو وفاق میں آپ کی حمایت کر رہے ہیں آپ ہمیں سپیس دیں مطلب کیا یہ دیکھیں سیاست کی زبان کو ذرا درہا سا جسفر کرنے کی ضرورت ہے سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ظلہ کی انتظامیہ ہمارے تابع ہوگی یہ میں آپ کو مشاہدی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک نوکر شاہی میں مداخلت ہے کہ کوئی پٹواری کسی ظلے میں اپنا چارج ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ موجودہ ام این اے اور ایم پی ایز اس کی تائید نہ کریں بے شک اسی صاحب ان کا تبادلہ کر دیں لیکن ان کی طاقت اتنا بڑھ چکی ہے اگر تھانے ان کو دے جائیں اگر ڈی سی صاحب کا آفیس ان کو دے دیں انجینئر واپٹا کو دے دیں آپ نہری نظام ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ریاست کے پاس کیا جاتا ہے کیا رہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں سوچ ہے اور یہ اچھی سوچ ہے اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے گواننٹس کو بہتر کیا جائے تو سیاسی مداخلت ختم کرنی چاہیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے مرکز کی سطح پر یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے ہم تائید کر رہے ہیں اصل بات کرنے کی یہ ہے اگر آپ نے دہشتگردی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے سیاسی کرپشن کو ختم کرنا ہوگا یہ سیاسی کرپشن کی مثال نہیں ہے کہ آپ ایمینیز کو آپ فنڈز دیتے ہیں فنڈز کیوں دیتے ہیں آپ یہ کرپشن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے آئین کا ہلڈیا بگاڑا ہوا ہے آپ مقامی حکومتیں پیدا ہونے دیتے ہیں اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں داندھلی کراتے ہیں کہ اگر سائی معنو میں انتخابات ہوتے ہیں تو کراچی کا میئر کون ہوتا اور کراچی کی قسمت بدل جاتی اگر عوام کے نمیندوں کے مطابق وہاں پہ حکومت بنتی تو یہ معاملات ہیں جو دیکھنے چاہیے اور یہ ہے کہ میرا امین نے کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں جس کا تبادلہ جہاں چاہیں کروالیں اور یہ تبادلوں میں ان قسم کے کاموں میں کافی ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو عوام کے اوپر اس قسم کے بوجھ نہ ڈالیں پاکستان پنجاب ریاست عوام سب کا سوچیں وہ سوچ اگر نہیں ہے تو یہ سستی سیاست اس سے سیاست سے اور اس قسم کی حکمرانی سے میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے قیادت گھر میں مہر جائے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ جو تحفظات ہیں یہ ایکشلی تحفظات نہیں بلکہ مفادات ہیں صافی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی جو کچھ روز پہلے تک آنکھیں دکھا رہی تھی اب ہاتھ ملالی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی نے اب سب ٹھیک ہے بجٹ بھی منظور ہو جائے گا مریم پتہ نہیں آپ کس سٹیشن پہ اتر گئی ہے اب پاکستان کے عوام کو کن مسائل کا مسئلہ ہے جو آپ کا پہلا ٹاپک تھا وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا حساس تھا اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی آپ لے کے بیٹ گئی میں تو آپ کو پہلے دن سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ماتے جو ہے نورہ کشتی لڑ رہے ہیں ان کے بیچ میں کوئی مخالفت نہیں ہے ان کی وہ اوقات ہی باقی نہیں رہی ہے انہوں نے اپنی سیاست بیچ ڈالی ہے ان کو لاتی کے ذریعے جہاں پہ ہانکا جائے گا جس طرف ہانکا جائے گا جس طرف لے کے جایا جائے گا یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کی وہ اوقات ہی نہیں رہی ہو یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے ابن ازیر بٹو کی زلفقار علی بٹو کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے غلط فیصلوں کے سامنے چٹان بن کے اور اپنی جانوں کے نظرانہ دینے کے لیے وہ اس سے نہ کتراتے اب یہ ساری کہانیاں دیکھیں آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ تمام مطالبات اور تمام تحفظات ختم ہو گئے دوسری طرف بین ازیر کی جو چوٹی بیٹی ہے آصفہ بٹو زرداری توڑی دیر پہلے اس بجٹ کو عوام دشمن قرار دے رہی ہے اس کا باپ ایک بات کر رہے ہیں اس کا بائی دوسری لائن پہ چل رہا ہے اور اب جو یہ صاحبہ آگئی ہے یہ تیسرے لائن پہ چل رہی ہے مجھے تو ان کی باتیں ٹیک لگی ہے بجٹ تو واقعی عوام کے لیے نہیں بنایا اشرافیہ کے لیے بنایا اب بجٹ کی بات بھی ختم ہو گئی اب پاور شیرنگ کی باتیں بھی ختم ہو گئی حسن مرتضی کو وزیر بنانی کی کہانی بھی مک گئی جو موسیٰ گلانی کو وزارت دلوانی والی بات کی وہ بھی ختم ہو گئی بات آگئی پٹواریوں پہ بات آگئی ایسی ڈی سی پہ یہ کیا سیاست پیپلز پارٹی نے چونی ہے اتنی بڑی پارٹی اتنی قدیم پارٹی اتنی اچھی پارٹی جن کو جن کی عوام پہ عوام کو جن پہ اعتماد تھا وہ ان چوٹی باتوں میں آکے پہنس گئی ہے آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے حق ادا کیا ہے پارلیمان میں سلکتے ہوئے مسئلے پہ انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا پہلے ہمیں اعتماد میں لے پھر جا کے اپریشن کرے فوجی اپریشن کرنا ہے آپ نے ملٹری اپریشن کرنا ہے اپنے انٹیلیجنس بیس اپریشن کرنا ہے یہ تمام کہانی اور پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مانگ کے آ رہی ہے اٹک سے گورنر ان کا ملتان ان کا ملتان ڈیویجن پورا ان کا محمود احمد اور گلانیوں کا ہے گجرات جو ہے چودریوں کے پاس ہے تو کیا مریم نواز صرف لاہور کی وزریالہ رہ جائے ان کی لئے وہ بھی چھوڑ دیں یہ کیا غیر منطقی باتیں ہیں ہمیں سن میں حصہ دیا جائے بھئی کس طرح آپ کو حصہ دیا جائے مسلم علیہ ونون کی یہ بات غیر منطقی ہے یہ صرف عوام کی آنکوں میں دھول جونکنے والی ایک کہانی ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ بجٹ کا ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ سیکیروٹی کا ہے اصل مسئلہ وہ ہے جو چینی قیادت نے آپ کو آ آکے آئینہ دکھا دیا ہے اس پہ پیپلز پارٹی بات نہیں کر رہی پہلے تو پیپلز پارٹی اقوام عالم کی مسائل حل کرنے والی جماعت تھی اب یہ آگئی حسن مرتضی اور موسیٰ گلانی کے لئے وزارتیں مانگنے پہ آگئی اور پٹواریوں کی تاجناتی پہ بات آگئی میرے خیال میں یہ جو ہے یہ بالکل تیشدہ ایک پروگرام ہے عوام کی توجہ ہٹانے کیلئے ایک ڈراما ہے زرداری صاحب خاموش ہے اور ان کے بچے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے صرف عوام کو دکھانے کی حد تک یہ لڑائیاں ہیں اندر سے یہ سب ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے سیاسی افق پر ایک نئی سیاسی جماعت عبری ہے عوام پاکستان کے نام سے کیا وہ مقبولیت حاصل کر پائے گی اور عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے گی اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناجین عوام پاکستان کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت سیاسی افق پر اُبھرنے جا رہی ہے چھے جولائی سے کوئی اس کی بقاعدہ لانچنگ ہوگی شاہد خاقان اباسی اس کا حصہ ہیں اور مفتا اسماعیل بھی اس کا حصہ ہیں معاملہ تشروع ہوئے تھے جب دوہزار تئیس میری امیجننگ پاکستان کے نام سے سیمینارز منقض کیے گئے تھے تب ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ایک نئی پارٹی کو لانچ کیا جائے گا اس بارے میں بات کرتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی آسمانی حکم نہیں ہے کہ صرف نواز شریف آصف زردالیہ مولانا فضل رحمان جیسے روائیتی سیاستدان ہی سیاست کر سکتے ہیں ہم جیسے عام لوگ بھی پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں سلمان صاحب یہ نئی سیاسی جماعت اور لوگ وہی پرانے ہیں کیا نیا لے کر آئیں گے بات یہ ہے کہ جن سیمینارز کیا بات کر رہے ہیں وہ سیمینارز جنہوں نے گورننس کے حوالے سے کیے تھے انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے کیے تھے معاشی اصلاحات کے حوالے سے کیے تھے اور عوام کے مفادات کے حوالے سے پاکستان میں یہ جو تین چار دہائیوں سے میں جنالیزم کرنا ہوں سیاسی جماعت بنانا بنا کر چلانا اور پھر اسے مسند اقتدار تک پہنچانا سب سے مشکل کام ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ دو بڑی پارٹیز تھی ایک تیسری پارٹی وجود کے اندر آئی وہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی دعوے دار تھی دو دھائی ہیں انہوں نے سلگل کی بلاخر پانی پلوں کے نیچے سے گزرنا پڑا آج اس پارٹی کی کیفیت اس وقت شاہد خاکان عباسی اور مفتا جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے رہے ہیں ان کی ریزرویشن تھی ریزرویشن کیوں ہوئی میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہے بڑے سنجیدہ آدمی ہے ایشوز پہ بات کرتے ہیں لیکن بڑا مشکل کام انہوں نے اپنے لیے کیونکہ پارٹیز ایسے نہیں ہوتا کہ سیاسی پارٹی سیاسی قوت میں کب ڈرتی ہے جب لوگوں کی تائید اور حبائت انہیں حاصل ہوتی ہے میرا نہیں خیال کہ انہیں عوامی طبقات میں ابھی کوئی بڑی تائید حاصل ہو پائے گی اچھی بات ہے کہ وہ اچھی ایشوز کے ساتھ چیزوں کو ملسلی کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے سٹرگل بہت ضروری ہے نون لی کے کچھ لوگ جائیں گے یہاں میرا نہیں خیال کہ اب چونکہ شاہد صاحب کو میں جانتا ہوں مفتہ صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور شاہد صاحب کا مسلمی گنون کو چھوڑنا میں آج تک نہیں سمجھ پایا اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا احترام ہے ابھی پچھتے دنوں نواز شریف صاحب نے دونوں بڑے جلاس میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا ہے شاہد کا نواز شریف کا نومینی تھا پرائنسٹر تھا ایک پارٹی نے انہیں پرائنسٹر بنایا ہے وہ چھ سات مرتبہ قومی اسمبلی کا رکن ممتخب ہوئے ہیں اس پارٹی کی طرف سے اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ سٹرگل کر کے اس پارٹی کو مسند اقتدار تک پہنچا پائیں گے میرا خیال میرے خیال میں تو یہ ایک خواب ہے اچھی بات ہے کہ وہ کسی پلٹیکل پارٹی کا ہی حصہ بنتے ابھی کل کی بات ہے ایک اور پارٹی بندی تھی آپ یاد گئے پی ٹی اس تحقام پاکستان پارٹی اس وقت اس کا کوئی نام نہیں ہے اور اب اگر وہ مسلم نون میں سے یہ آنا چاہ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی عوامی سطح بھی ان کو بڑی پذیرائی بل سکتے ہیں مصور نواز کھو کر بھی ان کا سطح ہے وہ ابھی سے اپنے راستہ الگتا کر لی ہے کتنا مشکل ہے ایک سیاسی جماعت بنانا پھر اس کو چلانا اور پھر مسند اقتدار تک پہنچنا اور پھر لوگوں کا جوگ تر جوگ اس میں شامل ہونا کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگیں گے لوگ جو ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ خود آنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے یہ تو ایک بڑا طویل عمل ہوتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اس لیول پہ آئیں کہ وہ ایک نیشنل سکیل پہ الیکشن لڑیں کامیاب ہوں تو بڑا ٹائم لگتا ہے آپ دیکھیں نا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ کو دیکھیں نا کہ ویلڈرنیس میں پارٹیاں رہتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی کبھی دائیں سے مدد مل جاتی ہے کبھی بائیں سے مدد مل جاتی ہے تو وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں دیکھیں میرے نزدیک جو یہ ایفرٹ ہو رہی ہے یہ ایک طرح کا ایک انٹیلیکچول فورم بن جائے گا دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں یعنی آپ پاکستان کی کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں اگر آپ ایمانداری سے تجزیہ کریں تو آپ کو ہر جگہ کرائسیز نظر آتا ہے اور وہ جو ہمیں کبھی امید ہوا کرتی تھی وہ امید اس دیئے کی طرح ہے جو ٹمٹم آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں یہ ایک انٹیلیکچول فورم بن جائے گا جس میں کم از کم یہ ایک نون پارٹیزن انداز میں پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نون پارٹیزن گفتگو ہی کرنا پاکستان میں مشکل ہوگی ہے اس لئے جب آپ گفتگو کرتے ہیں دوسرا بندہ اس کھیج کے اس لرائی میں لے جاتا ہے آپ کو جو لرائی چل رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایشوز کو زندہ رکھیں اور ایشوز میں اپنی انڈیپینڈنس قائم رکھیں اور ایشوز کو زندہ رکھیں اور ایشوز کا فوکس عوام کی فلاہ ہے اور اس کا بیسک ڈیٹا آپ کو اویلبل ہے دیکھئے مفتا کی بیک گراؤنڈ ایکنومکس کی ہے ایکنومکس کے پی ایش ڈی ہیں اور ان کو پریکٹیکل گورنمنٹ کا تجربہ ہے تو یہ اپنے اس نالج سے اٹھا کے سالیڈ فیکٹس کی بنیاد پہ ایک انٹیلیکچول فورم کے طور پر تو کام کر سکتے ہیں باقی پارٹی بننا تو وقت بتائے گا لیکن پولٹیکل پارٹی کے طور پر مشکل کام دکھائی دے رہا ہے رسول بکشری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو نون لیگ کے جو روٹھے دوست ہیں وہ مل بیٹھے ہیں کیا یہ پارٹی ٹیک آف کر پائے گی دیکھیں اگر ہماری موجودہ جو دو بڑی مروسس شیاسی خاندانی جماعتیں ہیں ان میں جمہوریت ہوتی تو پھر یہ دھڑے بندی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہاں میرٹ کے اوپر پھر قیادت میں تبدیلی آتی ہے یہاں خاندانی خواہشات کے مطابق تبدیلی آتی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی اور کون بنے گا وزیراعظم اور کون بنے گا وزیراعظم یہ ایک آدمی اگر بیٹھ کے فیصلہ کرے تو پھر یہ اس قسم کا عدم اعتمنان پیدا ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر یہ پارٹیاں پھر پارٹی ہیں یہ اگر آپ جمہوری طرز عمل کو دیکھیں اور جہاں شیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق اگر آپ اگر میجر میٹ کریں ہماری سیاسی جماعتوں کی تو وہ سیاسی جماعتوں میں یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں بلکہ رہی بات خاکان عبادی صاحب کی اور مفتا اسماعیل صاحب کی اچھے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تحریک یا نظریات کے نتیجے کے طور پر بنتی ہیں یہاں اب کوئی نظریاتی خلا نہیں پاکستان کے اندر بس ایک ہی نظریہ ہے وہ ہے نیو لیبرالزم دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بھی ملک کے اندر کم ہی نہیں ہے تو تحریک کیسے چلائیں گے کس کے خلاف چلائیں گے ایک علیہ دا فورم تو وہ بنا رہے ہیں متوادل قیادت فورم کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات اگر مسلم لیگ نون میں رہتے تو ان کی اپنی اہمیت بھی قیم رہتی اور اسی کے فورم کے اوپر میں سمیتا ہوں گے کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کی جو اکنامے کی پالیسیز ہیں یا دیگر پالیسیز ہیں ان کو وہ محسط طریقے سے متاثر کر سکتے تھے علیہ دا فورم میرے خیال میں ابھی کوئی مقانات ان کے لیے مجھے روپشن نظر نہیں آ رہے ابھی کوئی اپنی پہچان بنانے میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے صاحب صاحب کیا لگتا ہے اس پارٹی کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور جمہوری انداز میں یہ پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے لائم لائٹ میں آ سکتی ہے دیکھیں ایک تو مجھے بڑا احترام ہے شاہد حقان عباسی صاحب کے لیے ذاتی طور پر ان کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے وہ ایک وقار اور مطانت والی شخصیت ہے لیکن اگر مفتا اسماعیل اور شاہد حقان عباسی صاحب کی ہم بات کرے تو دونوں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بزنسمن ہے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ کس قدر تک اپنے جو ہے مزدوروں کا خیال رکھا ہے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی زیر بحث ہے اس وقت ایک بات دوسری بات ہے کہ اگر ان لوگوں نے واقعی سیاست پہ تبدیلی لانی تھی تو میں نے خیال میں نئے پلیٹ فارم بنانے کی بجائے پاکستان تیریک انصاب میں قیادت کا خلا موجود ہے ان کے پاس یہ جاتے دونوں توانا اور بہت ہی ایک باوقار آوازیں ہیں دونوں کی تو وہ بڑی آسانی سے ان کی سیاست کو اچھے رستے پہ بھی گامزن کر سکتے تھے اپنی جو ان کا ایک انصاف اور گوڈ گورننس کا ان کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی بہ آسانی سے وہ آگے بڑھا سکتے تھے اور ان کا جو یہ مقصد تھا وہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شاید اقان عباس صاحب اس ملک کے وزیر آزم رہے ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں ان دونوں نے اپنے ادوار میں کونسی بڑی تبدیلی ہمیں دکھائی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس جو لوگ آنے والے ہیں جو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاسی جماعتوں سے نراز ہیں زبت محمد زبیر صاحب اگر آئیں گے وہ گورنر رہ چکے ہیں ماتاب عباسی اگر آئیں گے وہ وزیرالہ رہ چکے ہیں اقبال جگڑا اگر آئیں گے وہ بھی گورنر رہ چکے ہیں سپیر صاحب ارشاہ گورنر وزیرالہ رہ چکے ہیں تو یہ لوگ آزمائے ہوئے ہیں اس لیے ان سے ہمیں کوئی بڑی توقع نہیں ہے ہاں اگر انٹیلیکچول لیول پہ یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اگر چہرے وہی پرانے ہوں گے تو پھر لوگ کیا توقعات وابستہ کریں گے اور آپ کی نظر میں نئی سیاس جماعت بنانے کا فیصلہ درست نہیں ہے فیلحال اس کی ٹائمنگ آپ کو درست نظر نہیں آ رہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ